یہ پیچھے پیچھے جو سونہ ریک کلر میں دیکھ رہا ہے یہ سونہ ہے یعنی گولڈ کیونکہ سونہ بھاری ہے تو سب سے لاسٹ میں سونہ جا رہا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس ایز می فیصل ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم پاکستان وید فیصل ممتاز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں دریعہ سن کے کنارے پر اور ایک ایسے خاندان کے ساتھ موجود ہوں جو پیڑی تر پیڑی دریعہ سن کے کنارے سے بڑے بڑے چٹانے اور بڑے بڑے پتھروں کے لیچے سے چھوٹے چھوٹے سونے کے ذرات نکال رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا کہ یہ کیسے یہ کام کرتے ہیں اور کتنا کچھ یہ نکال دیتے ہیں پڑڑے کے حوالے سے نکالتے ہیں یا مہینے کے حساب سے نکالتے ہیں یا سال کے حساب سے نکالتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سونا ہوگا یہاں سے سونا نکلے گا تو یہ اس طرح پتہ چلتا ہم پہلے چک کرتا ہوں نا ہمارا ساتھ ایک سسٹم میں چک کرنا پہلے تھوڑی سی مٹی میں تجربہ کرتے ہیں اگر تجربے میں کچھ تھوڑا سے نکل آیا تو اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں بیس پچیس تیس بوری فٹے تک لے جاتے ہیں اس میں سے دو تین رتی چار رتی پانچ رتی سونا نکلاتا ہے اس میں دو رتی تین رتی اچھا دو تین رتی اس سے زیادہ نہیں نکلتا ہے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد صغیر ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں چار چار بندے اور پانچ پانچ بندے ایک ایک تختے پر کام کرتے ہیں اچھا ایک تختے پر چار پانچ بندے گروپ بنا کر کام کرنا ہے کوئی رت اٹھا کرنی چاہیے تختے تک پہنچا رہا ہے کوئی اسے دھو رہا ہے دھو رہا ہے وہ بار میں کوئی ایسا بند ہے وہ سونے کو ساف کرتے اچھا سونے کو ساف کرے گا اور شام کو پھر دوسرا چیز ہوتا ہے وہ دوائی ڈالتے جی دوائی ڈالتے پارا مرکری ڈالتے پارا مرکری ڈالتے اس کو علی دیکر کے کالا رت سے اس کو علی دیکر اس وقت میں موجود ہوں محمد انور کے پاس جو سونے نکالنے کے لیے دیوسرا سٹپ ہے یہ اس پر معمور ہیں یہ ایک کشتی نما لکڑی کا بنا ہوا آلہ ہے جسے یہ خوراب بولتے ہیں اپنے مکانوی زبان میں خورابی بیٹھ سب سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ دن میں سب سے زیادہ سونے کتنا نکلائے دن میں سب سے زیادہ کبھی مطلب چار ماہ سے بھی نکلتے ہیں تین ماہ سے بھی نکلتے ہیں دو ماہ سے بھی نکلتے ہیں اور آپ کو کتنا وقت ہو گیا یہ ہے ہمارا باپ دادے سے ہم کرتا ہے اباو آجداد سے یہی کام کرتا ہے اور آپ بسیکلی رہنے والے کہاں سے ہیں ہم گلگت بلدستان چلاس دیامر اچھا دیامر کے رہنے والے ہیں یہاں پر کسے آنا ہوا پھر وہ تو کافی دور ہے دو تین سو کلومیٹر کے فیصلے پر ہے جی ادھر ملہ پہ حکومت نے ہمیں متاثر کر دیا ہے باشا ڈیم کے وجہ سے ابھی آپ کی فیملی کہاں پر رہتی ہے یہاں پر آپ اکیلے ہیں اکیلے ہیں ہم مرد مرد بسیکلی اچھا مرد یہاں اس ٹولی میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں یہ یہ ہمارا چہچا ہے یہ ہمارا خال ذات ہے دوسرا ہمارا مام ذات ہے اچھا سب کزنز ہیں کزنز ہیں اچھا اس کے علاوہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں جب یہ ریت کو آپ دھوتے ہیں تو ہلکی ریت اوپر سے پانی کے ساتھ بہجاتی ہے جو سونا ہوتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ نیچے اس میں اٹھک جاتا ہے یہ ہلکا جو ہے یہ ادھر سے نکلتا ہے پتر ہم پیچھ جاتا ہے پانی کے ذریعے پیچھ پھیل دینا اچھا تو جو اس کے ساتھ کالا ریت ہوتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے بلکل اس کے ساتھ یہ جالی میں جو ہے مطلب یہ کالا ریت کے ساتھ سونا بیٹھ جاتا ہے اچھا پھر ہم مطلب اس طرح کا چالیس ٹریپ لگاتا ہے یہ اچھا لگائے کے اس کو دھوتا ہے پھر اس کو اٹھا کے ہم اس جالی کو صاف کرتا ہے کرنے کے بعد ہمیں سونا علیدہ نظر آتا ہے اچھا پھر سونا علیدہ نظر آتا ہے چلیں دیکھتے ہیں پھر وہ بھی کیسے کیا پروسیجر ہے شکریہ روز 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 رگی زمدہ نظر کی ایک روز روز اٹھے ہڈ Majäs آتا ہے روز روز حرہ روز اس طرح جو ریت ہے وہ ہلکہ ہے اس کے جو ذرات ہیں وہ ہلکے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہر رہے ہیں مگر سونے کے ذرات بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں اور اسے پھر آپ ادھر سے اٹھا کے انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں اور پیسے گماتے ہیں یہ آپ کا کام ہے مگر یہ کام سال میں صرف دو تین مہینے ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ پانی کا باؤ جب نیچے بیٹھ جاتا ہے تو آپ آکر سایڈ سے سونا نکال لے جاتے ہیں جب پانی اوپر آ جاتا ہے تو سونا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر اگلے سیزن میں آنگے پھر سونا نکالیں گے جب سیلاب وغیر آتے ہیں اس سال زیادہ سونا نکلتا ہے جس سال میں سیلاب وغیرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پیچھے سے سلائڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جہاں پر سونا ہوگا تو وہ بھی بیہ کر یہاں پر آکے آتک جائے گا جی ناظرین اس وقت یہ لاسٹ سٹپ ہو رہا ہے رفی اللہ بھائی اس لاسٹ سٹپ کو سرانجام دے رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ اس ریت کی ابھی صفائی کیسے کریں گے رفی بھائی سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ اس کی صفائی کس طریقے سے کر رہے ہیں ہم اس کے صفائی اب اس کو پانے میں بھائیں گے اس کو پھر زیادہ پانے میں خالی کر کے پھر ہاتھوں کے ساتھ اس کی صفائی کریں گے اچھا چلیں دیکھتے ہیں اب ساٹھ بوری ریت سے صرف یہ ریت بچیے 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 آپ کیوں Все پیچھے پیچھے جو سونہرے کلر میں دیکھ رہا ہے یہ سونہ یعنی گولد تو یہ سارا سونہ آپ نے اس کٹوری میں ڈال دیا جی ناظرین رفی اللہ اور ان کی ٹولی نے اپنے دن پر کا کام تقریباً پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے اور باقی تین گروپس کا کام ابھی بھی باقی ہے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مکمل طور پر سونے کو ریت سے کس طرح علیدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا اور عطا اللہ صاحب کی ٹولی کا کام بھی تقریباً پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح پارے کو ریت میں ڈال کر سونے کو ریت سے علیدہ کرتے ہیں اندازہ کیا لگ رہا ہے کتنا سونے نکل جائے گا یہ دس اگریتی نکل جائے گا یہ آخر آخر میں جو بچ رہے ہیں یہ سونے ہیں یہ سارا سونے ہیں یہ آخر آخر میں جو بہر ہے نا کیونکہ سونا بھاری ہے تو سب سے لاسٹ میں سونا جا رہا ہے ناظرین اب اس ریت میں مرکری یعنی پارا مکس کیا جا رہا ہے تاکہ مرکری کے ذریعے سونے کو ریت سے بالکل علیدہ کیا جا سکے یہ آخری سٹپ ایک ہے ایسا 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 یہ تیو بر جھاگ کیون بن رہا ہے یہ پارے کی وجہ سے اور مرکری آپ کے در سے لے کر آتے ہیں اس وجہ میں نے بولا ہے تو آجا رکھتے ہیں دو پھر اٹھون پھر اٹھون اچھا یہ سراخ میں وائٹ وائٹ کلر میں یہ گولڈ ہے یہ گولڈ وائٹ اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ اس پر مرکری پڑا ہے اچھا انگلر جانتے ہو اچھا اور ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر مرکری یا پارا آپ کی جیولری پر پڑ گیا تو آپ کی جیولری ٹوٹ جاتی ہے اور سفید بھی ہو جاتی ہے وہ سونے کا فرق نہیں ہوتا ہے کیونکہ مرکری اور سونا جو آپس میں کراس کنیکشن ان کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کلر بھی بدلتا ہے اور سونے کو کافی کمزور بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آخری سٹپ کو سرانجام دیا جا رہا ہے ریت اور سونے کو بلکل ایک دوسرے سے ostatיס کر کے ہمیں دکھایا جائے گا اور وزن کیا جائی گا کہ آج کے دن میں انہوں نے کتنا سونا نکالا اور ناظرین یہاں پر آخری سسٹپ کو سرانجام دیا جا رہا ہے ریت اور سونے کو ایک دوسرے سے اور دکھایا جائے اور وزن کیا جائے گا کہ آج کے دن میں انہوں نے کتنا سونا نکالا ہے یہ بھی سونا ہے یہ سونا ہے یہ بھی سونا ہے وہ نیچے جو بے رہا ہے یہ یہ والا اچھا یہ مقنتیز کا کام کر رہا ہے کرتا ہے میگنٹ کا کام اور یہ آپ نے کٹن میں اسے ڈال دیا جو بھی سونا ہے یہ توا یہاں اور اس کے اوپر انہوں نے یہ سونا ڈال دیا سونے کے اوپر اس کے اوپر ابھی آگ جلائیں گے یہ ناظرین بلکل پرانا طریقہ ہے زمانوں سے یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے ہمارے ہمارے اچھا اچھا ہمارے گرم گرم بیٹھے ہیں ہمارے 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 اور یہ سونہ نکلائی ہے جی اب اس میں ہم ریڈ ڈالیں گے سونے پر آپ نے ریڈ ڈال دی یہ کیوں؟ یہ گرم زیادہ ہوتا ہے ایک دم تھنڈ ہو جائے اچھا تاکہ یہ تھنڈ ہو جائے دبا دہا ہے پار بہت زیادہ گرم ہوتا ہے سونہ اچھے پاردی ترونس یہ سونہ نکلائی ہے آپ کی پورے دن کی محنت یہ ہے پاردی ترونس سونہ نے سونہ کچھ پورے دن کی محنت ہے اس کے بعد اس سونہ کے بعد سونہ گلائی کرے اسے جولری میں تبدیل کر دیتا ہے یہ ساٹھ بھور سے یہ نکلائی ہے اچھے پاردی ترونس یہ سونہ نکلائی ہے آپ کی پورے رفی بھائی سونے کو تولے گے کہ یہ کتنا سونہ انہوں نے نکال دیا ہے ان کے پاس کچھ پتھر ہیں پرانے دور کے کوگری آگا سونے آگا سونے آگا سونے رتی دوئی وہ آپ نے رتی راڈ لی یہ ہم نے ماں سے ڈالا ہے دو رتی نہیں یہ وہ رتی نہیں اس کا وزن ہے تقریباً کتنا ہے جی رفی بھئی ہاتھ آگے کریں یہ وزن دیکھائیں بارہ رتی ہو گیا یہ بارہ رتی ہو گیا اور اس کے ساتھ اگلا سٹپ میں کروں گا انشاءاللہ دکان میں کانڈے نکال دی مشریف آپ نے کافی زبردست لذیذ بنائی تھی فواد آگیا مز آگیا چیسی آگیا ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس ڈو لائک اور سبسکرائب آر چینل آئین پاکستان اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کیا مان اللہ کیا بھینک ٹھیکی پھر جی